بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اور مارکٹنگ بحریہ ٹان فیز سیمن اسلام باز سے آپ کے خطبت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بحریہ آرچرڈ کے بارے میں بتائیں گے اس وقت بحریہ آرچرڈ کی پرائیسز کافی نیچے آئی ہوئی ہیں اور یہ کب تک اس کی پرائیسز بہتر ہو سکتی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس وقت بحریہ آرچرڈ کے اندر ڈیولپنٹ کا کیا سٹیٹس ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف محضرت ناظرین اکرام بحریہ آرچرڈ کا جو پروجیکٹ ہے یہ بحریہ آٹاؤن کا ایک چھوٹا سا بلوگ ہے بحریہ آرچرڈ اس کے اندر پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے کٹنگ کے پلوٹس موجود ہیں بحریہ آٹاؤن مینجمنٹ بحریہ آرچرڈ کے ایک حصے کو پزیشن بھی دے چکی ہے جن میں کنال کے پلوٹس ہیں جن میں دس مرلہ کے پلوٹس ہیں پانچ مرلہ کے پلوٹس کسی حد تک ڈیویلپ ہوئے پڑے ہیں لیکن ان کے اوپر ابھی تک کنسٹرکشن پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ڈیفرنٹ پیچز کے اندر ڈیویلپمنٹ ہے جہاں تک آٹھ مرلہ کے پلوٹس کا تعلق ہے تو آٹھ مرلہ کے پلوٹس ابھی تک سارے کے سارے نون ڈیویلپ ہیں اور ان کے اوپر آن گراؤنڈ اس وقت کام چل رہا ہے اس وقت بحریہ ٹون مینجمنٹ کی جو مشینری لگائی ہوئی تھی وہ پانچ مرلہ اور کمرشل والے جو پیچ ہے اس کے اوپر لگائی ہوئی تھی جو مین بریوارڈ کہہ رہی ہے بحریہ آرچڈ کا جیسے ہی آپ ایف تھری سے بحریہ آرچڈ کو اپروچ کرتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ کنال کی کٹنگ ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر دس مرلہ پانچ مرلہ کے ریزیجنشل پلوٹس ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کمرشل کٹنگ ہے مین بریوارڈ کے اوپر جو ہے اس وقت پہاڑی کی کٹنگ کا کام جو ہے وہ تیزی سے ہو رہا ہے اور آج کی ریٹ میں آج تین دسمبر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جو وہ پہاڑی کی کٹنگ تھی وہ ہو چکی ہے اور وہاں پر بھی لینڈ کو لیول کیا جا رہا ہے یقیناً لیولنگ کے بعد اس کے اوپر بلیک ٹاپ اور جو انڈرگراؤنڈ ورک ہے وہ ہوگا تو آنے والے پانچ سے چھے ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں ان کی پزیشن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور ان کے اوپر آپ کو آنے والے چھے ماہ کے اندر پانچ مرلہ کے جو پلوٹس ہیں ان کے اوپر کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہوا سٹارٹ ہو جائے گا یقیناً جب لیولنگ اس کی پزیشن دینا سٹارٹ کر دے گی تو اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرائسز جو ہے وہ جس لیول کے اوپر آج چل رہی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی آج کی ریٹ میں اگر دیکھیں تو پانچ مرلہ کا نون ڈیولپ پلوٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً تیس سے بتیس تیس یا چونتیس پینتیس لاکھ روپے تک ملتا ہے جو سیمی ڈیولپ پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً پینتیس سے چالیس لاکھ روپے کی بریکٹ میں ملتا ہے اور جو ڈیولپ پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً 40 سے 45 کی بریکٹ میں ملتا ہے جہاں تک آٹھ مرلے کا تعلق ہے آٹھ مرلے کا پلوٹ بھی آپ کو اس وقت بہریہ اورچڈ کے اندر تقریباً پچاس لاکھ روپے کے بجٹ میں مل جاتا ہے دس مرلہ کے پلوٹ کا ریٹس جو ہے وہ ساٹھ لاکھ سے شروع ہوتا ہے نون ڈیولپ کا اور پینسٹھ لاکھ روپے تک ملتا ہے جہاں تک سیمیڈی والے پلوٹس ہیں وہ آپ کو پینسٹھ لاکھ سے لے کر ستر لاکھ روپے تک جو ڈیولپ پلوٹس ہیں وہ آپ کو تقریباً ملتے ہیں پچھتر لاکھ سے اسی لاکھ روپے کے درمیان جن ایریاز کے اندر دس مرلے کے ریڈی پلوٹس پڑے ہیں اور اگر آپ کو ریڈی ٹو کنسٹرکٹ پلوٹ چاہیے تو وہ آپ کو تقریباً اسی سے پچاسی لاکھ روپے کے اندر پلوٹ ملتا ہے جو اس کی پزیشن آ چکی ہے جہاں تک کنال کی پلوٹس کا تعلق ہے اس وقت نون ڈیولپ کنال کا پلوٹ تقریباً آپ کو نوے لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ روپے کے بجٹ میں ملتا ہے اور جو اس وقت ڈیولپ پلوٹ ہیں کنال کے وہ آپ کو تقریباً پندرہ سے لے کر ایک پچیس کی بریکٹ میں مارکٹ کے اندر دستیاب ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی زیادہ اچھی لوکیشن کا پلوٹ لینا چاہتے ہیں یا کوئی کیٹیگری پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے ریٹس پھر اکارڈنگ ٹو لوکیشن جو ہے وہ ویری کرتے ہیں جہاں تک نون ڈیولپ کو پلوٹ کا تعلق ہے اگر تو آپ گھر بنانے کے لیے لے رہے ہیں پلوٹ اور آپ نے فوری ہی گھر بنانا ہے تو پھر تو آپ کو آج ہی ڈیولپ پلوٹ لینا چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو کنسٹرکشن کرنے چاہیے کنال اور دست مرلہ کے کٹیگری میں آٹھ مرلہ کی کٹیگری میں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چھ مہینے سے لے کر ایک سال تک دیفرنٹ لوکیشن کے حساب سے ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ پلوٹ کنسٹرکشن ایبل ہوں گے آج کی ڈیٹ میں وہ سیمی ڈیولپ پلوٹ ہیں اس وقت اگر آپ انویسٹمنٹ کے پرپل سے بہریا آرچڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ پوائنٹ اف یو سے دیکھ جائے تو انتہائی اچھی اپشن ہے آج کی ریٹ میں آپ کو جیسا کے نون ڈیولپ پلوٹ تیس سے پینتیس لاکھ روپے میں لیتے ہیں اور اس تو یہی پلوٹ آپ کا تقریبا پچپن سے ساٹھ لاکھ روپے کا ہوگا اس وقت اگر بہریا ٹاؤن پورے کے اندر آپ دیکھیں تو سب سے سستہ پانچ مرلے کا جو ریزجنشل پلوٹ ہے جو ریڈی تو کنسٹرکٹ ہے وہ روز گارڈن کے اندر ہیں روز گارڈن اپنی ایک سال لیٹ رکھ نہیں ہے تو آپ بہریا آرچڈ کو کلک کر سکتے ہیں بہریا آرچڈ اپروچ وائز بڑا اچھا بلوک ہے اور اس میں تمام روڈ جو ہیں وہ پچاس فٹ کی تمام سٹریٹ دی گئی ہیں جبکہ روز گارڈن کے اندر جو سٹریٹ ہیں وہ ڈیویلپ ہونے جا رہی ہے اس کے اندر انیویس پڑی اچھی بنتی ہے جہاں تک رنگ روڈ اپروچ کا تعلق ہے تو روات سے چک بیلی خان کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس رستے کے اوپر رنگ روڈ کا اپروفڈ انٹرچینج ہے وہ رنگ روڈ بننا ہے بیری آرچڈ میں انٹری لیتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائٹ پر کنال کے پلوٹ ملیں گے درمیان میں دس مرلہ اور لیفٹ سائٹ کے اوپر پانچ مرلہ کے پلوٹ ملیں گے یہ تمام پلوٹ ایک دوسرے کی پیرللل کٹنگ ہے لیکن آٹھ مرلہ کی کٹنگ تھوڑی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ بیری آرچڈ کے اندر یا بیری آرچڈ کے کسی بھی اور پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مارکٹ کے اندر جو بہترین چیز ہونا یہ دونوں چیزیں ہمیشہ آپ کو دیکھنے چاہئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیف ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ